سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے یہ سب تو آپ کو بتائیں گے ہی پرنتوس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے بھارتی کرکٹیم انگلینڈ کی ٹیم کو کتنے رن پر آل آؤٹ کرنے میں کامیاب ہو پائی گی نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو بھارت اور انگلینڈ کی ٹیم کے بیچ میں چل رہا سیریز کا دوسرا ٹیس مچ اب ایک رومانچک موڈ پر آ چکا ہے آپ کو بتا دے کہ پہلے دن کا کھیل پوری طریقے سے بھارت کے نام تھا روحی شرما کے تیراسی رن ہو یا پھر کیل راہل کا شتک ہم نے لوڈز کے میدان میں ایک بار پھر سے اتحاس رچا ان دونوں کھلاڑیوں کے بلبوتے پر پہلے دن کا کھیل قتم ہونے تک ویرات کولی کے چالیس رن اور بوجارہ کے نو رنوں کے کانٹریبیوشن کے چلتے بھارتی کرکٹیم دو سو پچیتر تک تو پہنچی گئی تھی ہر آج دوسرے دن کے کھیل میں کیل راول کے ایک سو نتیس رن پنت کے سنتیس اور جڑے جا کے چالیس رنوں کے چلتے بھارتی ٹیم تین سو پینسٹر تک پہنچ پائیں لیکن اب اگر بات کریں بھارتی گیندبازی کی تو آج گیندبازی بھی کچھ کم نہیں تھی ایک کا موقع ملا لیکن آج گیندبازی میں شروعات بھی ٹکر کی ہونی تھی کیونکہ بھارتی گیندباز اتنی جوڑتر پر لیبازی کے ساتھ پوری تیاری کے ساتھ میدان پر اترے تھے شروعاتی دس سے پندرہ آور میں تو بھارتی گیندبازوں کو کوئی وکٹ نہیں مل پایا لیکن اس کے بعد سراج کے ایک آور نے پورے دن کے کھیل کو ہی پلٹ کر رکھ دیا تھا دوستو آپ کو بتا دیں کہ جیسے ہی سراج کو پندرہویں آور میں گیندبازی تھمائی گئی تو انہوں نے تو انگلینڈ کی ٹیم کی ساری کی ساری قصر پوری کر دی ڈیلیوری میں تبدیل کیا کہ بھلے بس ڈومینک سبلی سمجھ ہی نہیں پائے ان کے بھلے کا کنارہ لے کر گیند سیدھا سلپ میں کھڑے راہول کے ہاتھوں میں گئی اور کیل راہول نے ان کا کیچ پکڑ کر کیارہ رنوں پر انہیں چلتا کر دیا ساتھ ہی دوستو اس کے بعد اب میدان میں باری تھی آؤٹ ہونے کی حامد کی یہ گھلاڑی دوستو انگلینڈ کی ٹیم میں سیک کرولی کو ریپلیس کر کے آیا تھا لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ اپنے کریئر کی پہلی گیند پر محمد سراج کا ہی شکار بن جائیں گے دوستو تیسری گیند کو بھی سراج نے اتنی شاندر انسونگ ڈیلیوری میں تبدیل کیا کہ حامد تو دیکھتے دیکھتے کلین بورڈ ہو گئے اور اسی طریقے سے دو گیندوں میں دو وگٹ لے کر دوستو سراج نے انگلینڈ کی ٹیم کی کمر ہی توڑ کر رکھ دی اب باری تھی آگے چل کر محمد شمی کو اپنے ایکسپیرینس کا استعمال کر کے انگلینڈ کی ٹیم کو روکنے کی اور شمی نے بلکل ویسا ہی کیا اس سے پہلے کہ دوستو دن کا کھیل ختم ہوتا شمی نے اپنا شو دکھایا آپ کو بتا دے کہ باری کے بیالیس ایوور میں شمی نے اپنے ایکسپیرینس کا ہی استعمال کرتے ہوئے بھارتی ایک رکیٹ ٹیم کے لیے سب سے بڑا وگٹ نکال دیا ایلیس ایوور کی دوسری گیند ایک بیک آف آ لیندھ ڈیلیوری تھی اور روری برنس نامک بلے باز اس گیند کو کہلنے سے پہلے انچاس رن لگا چکے تھے ایک رن دور تھے وہ اپنے ارد شتک سے لیکن تب ہی شمی کی یہ شامدار رفتار بھری گیند جا کر لگی سیدھا روری برنس کے پیڈ پر اور اس بار بھارتی ایک رکیٹ ٹیم کو ڈی آر ایس ریویو لینے کی ضرورت نہیں پڑی کیونکہ وہ امپائر دوارہ ہی پوری طریقے سے کلین ایل بی ڈیولی آؤٹ دیے گئے تھے جس کے بعد دوستو بھارتی ایک رکیٹ ٹیم کو جاتے جاتے شمی کا یا توفہ مل گیا اور ہم نے انگلینڈ کی ٹیم کے تین وگٹ اب لے لیے ہیں انگلینڈ کی ٹیم کے اب 119 پر تین وگٹ گر چکے ہیں حالانکہ جو روٹ 48 سن بنا کر میدان پر سیٹ ضرور ہیں لیکن تیسرے دن کے کھیل کی شروعات ان کے لیے بہت زیادہ اچھی نہیں ہوگی اور ظاہر سے بات ہے کہ بھارتی ایک رکیٹ ٹیم انگلینڈ کی ٹیم کو خدیڑ کر ایک اچھا سکور فرسے بنائے گی اور مقابلے کو جیت کر ہی دکھائے گی پرانت دوستو دوسرے دن کے کھیل میں آپ سبھی آج محمد شمی اور سراج کی گیندباسی کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو دوسرے ٹیس میچ کے دوسرے دن کے کھیل میں سراج کی گیندباسی کے طوفان میں اڑ گئی پوری انگلینڈ کی ٹیم اور کیسے ایک آور کی دو گیندوں پر دو وکٹ لے کر سراج نے انگلینڈ کی ٹیم کی کمر ہی توڑ کر رکھ دی وہ تو آپ کو بتائیں گے ہی پرانت اس سے پہلے آپ سبھی کو کیا لگتا ہے محمد سراج اور شاردل تھاکر میں کون ایک بہتر گیندباس ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوسرے انگلینڈ کی ٹیم کے خلاف دوسرے ٹیس میچ کے دوسرے دن کے کھیل میں بھارتی ٹیم نے اپنی دھاکڑ بلے بازی سے اپنی پرتیبہ تو ثابت کی ہی انگلینڈ کی ٹیم کے خلاف ہم نے کل تین سو پینس سٹھن بھی بنا دیئے اس کے بعد گیندباسی میں بھی بھارتی کھلاڑیوں کا جلوہ دیکھنے کو مل رہا ہے آپ کو بتا دے کہ پہلے دس آور تک بھارتی گرگٹ ٹیم کو بھلے کوئی وکٹ نہ ملا ہو لیکن اس کے بعد بیک ٹو بیک سراج نے ایک ہی اوور میں دو گیندوں پر دو وکٹ نکال دیئے اس سے انگلینڈ کی ٹیم کا پورا سنتولن بکڑ گیا اور ہماری ٹیم کا سالیڈ کمبیک بھی ہو چکا تھا لیکن جس طریقے سے سراج نے دو وکٹ لیے تو وہی رچے پندھ نے دو بار ایسی حرکتیں کر دیں کہ ویرات کولی کو پرچند گصہ آ گیا ان پر اور ایک بار تو اتنا گصہ آیا کہ بیٹ میدان میں ویرات کولی رشیپند کو ہی اب شبد کہتے نظر آئے آپ کو بتا دے کہ پورا واقعہ پاری کے 23 اوور کا ہے اس سے پہلے ایک بار ویرات کولی سراج اور پندھ کے بہکاوے میں آ کر ریویو کو مس کر چکے تھے لیکن اس بار تو پاری کے 23 اوور میں بلکل حد ہی ہو گئی کیونکہ دوستو اس بار سٹرائک پر موجود تھے انگلینڈ کی ٹیم کے کفتان جو روڈ جو کی پچھلے میچ میں شرطہ کیا پاری کھیل کر گئی تھے اور اسی اوور کی چوتھی گیند کو سراج نے ایک فل لینٹ ڈیلیوری میں تبدیل کر دیا دوستو گیند کو دیکھ کر ہی پتا پڑ رہا تھا کہ ایک ان لائن گیند ہے جو کی جا کر لگی سیدھا جو روڈ کے پیڈ پر سائر سے بات ہے کہ میدان میں کھڑے سبھی بھارتی کھلاڑیوں کو لگ رہا تھا کہ یہاں پر تو جو روڈ کلیر ال بی ڈیوی آؤٹ ہے حالکہ ویرات کولی پچھلا ریویو گوانے کے بعد اس اسمنجس میں الجے وہ نظر آئے کہ انہیں ریویو لینا چاہیے یا پھر نہیں سائر سے بات ہے کہ ویرات کولی ریویو لیتے بھی نہیں کیونکہ سراج نے پچھلا ریویو لاز کروا دیا تھا لیکن تب ہی وکٹ کے پیچھے سے دھوڑتے ہوئے رشاپند آئے انہوں نے ویرات کولی کو ریویو لینے کے لئے کنونس کیا ویرات کولی نے ریویو لے بھی لیا لیکن چاہیے ہی ریویو لیا گیا ویرات کولی بہتی زیادہ پھڑکتے نظر آئے رشاپند پر اور دوستو اتنے میں ہی انہوں نے رشاپند کو اب شبد بھی سنا دیئے کپتان ہونے کے ناتے شاید وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ ریویو بھی اب بیکار ہونے والا ہے امپائر نے تو نوٹ آؤٹ دیا ہی ہے ساتھ یہ شاید مسنگ ہو جائے گا اس کے بعد تھرڈ امپائر نے جیسے اس پورے واقعے کو چیک کیا تو یہ گین تو امپیکٹ لائن پر پڑ رہی تھی لیکن یہ مسنگ تھی اور جاہر سی بات ہے کہ پھارتی ٹیم یہ ریویو کھوانے والی تھی بلکل ویسا ہی ہوا پھارتی کرگیٹ ٹیم نے جلد بازی کے چکر میں ایک اور ریویو کھوا دیا جس کے بعد تو ویرات کولی اور زیادہ ناخوش نظر آئے اور اس کے بعد ان کا گصہ محمد سراج کے ساتھ ساتھ پنت پر بھی اتر گیا کیونکہ دوستو جب بھی پیڈ پر گیند لگتی ہے تو اکثر ویرات کولی توڑتے ہو پنت کے پاس ہی جاتے ہیں ان سے سلاح لیتے ہیں اور پھر ریویو کا فیصلہ کرتے ہیں اور جاہر سی بات ہے کہ اگر بیک ٹو بیک دو ریویو ویسٹ ہو جائیں تو اس میں پنت اور سراج کی ایکسائٹمنٹ کا ہی دوش ہے دوستو آپ سبی کو کیا لگتا ہے کیا ویرات کولی کا اس طریقے سے گصہ کرنا سہی تھایا گلت نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو انگلین کی ٹیم کے خلاف دوسرے ٹیس میچ کے دوسرے دن کے کھیل میں جڑے جا نے اگلے اپنی بلے بازی سے انگلین کی ٹیم کے پر کھچے ہی اڑا کر رکھ دیئے جڑے جا کی بلے بازی کا ویڈیو تو آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے دوستو بھارت اور انگلین کی ٹیم کے بیچ میں چل رہے دوسرے ٹیس میچ کی پہلی انگلین کی ٹیم کی آخر کار سماپت ہو چکی ہے اور واقعی میں کہنا ہوگا کہ دوسرے ٹیس میچ کی شروعات میں ہی ہم نے انگلین کی ٹیم کی کمر توڑ کر رکھتی اگر شروعات سے بات کرے جائے تو بھارتی ٹیم کی شروعات ہی اتنی زیادہ تابر توڑ تھی کہ انگلین کی ٹیم اسے نہیں بھول پائے گی کی جانکاری کے لئے بتا دے کہ جب پہلے دن کے کھیل میں روہیت اور کیل راہول پلے بازی کی کمان سمال لے کے لئے میدان پر اترائی تو نظارہ کچھ ایسا تھا کہ انگلین کی ٹیم کے گیندباز پٹتے ہوئے نظر آئے روہی شرما نے تیراسی رن لگا کر انگلین کی ٹیم کو دھول چٹائی تو وہیں راہول تو دن کے کھیل کے انت تک میدان پر کھڑے رہے انگلین کی شادہ کیے پاری نے انگلین کی ٹیم کی بولتی ہی بند کر دی تھی حالکہ اس بیچ ویرات کولی چالیس سن اور پجارہ تو نو رن پر ہی آؤٹ ہو گئے تھے لیکن کیل راہول مجبوط ستمب کی طرح میدان میں موجود رہے حالکہ جب دوسرے دن کا کھیل شروع ہوا تو انفورچنیٹلی رہانے اور کیل راہول بہت ہی چلتی بیک ٹو بیک آؤٹ ہو گئے کیل راہول 129 پر روبنسن کا شکار بنے اور آنے کا وکیٹ اینڈرسن نے اپنے نام کیا لیکن اس کے بعد بلے بازی کا سارا دارمدار آ چکا تھا پنت اور جڑے جا کے کندوں پر امی تھی کہ دونوں کے لڑی مل کر بھارتی کرکٹ ٹیم کو 300 کے پار ہی نہیں بلکہ پڑے سکور تک لے جائیں گے اور آج ایسا ہوا بھی دوسر پنت تو اپنے تیز ترار انداز میں ہی نظر آئے آپ کو بتا دے کہ پانچ چوکے چڑھ کر پنت نے 258 گندوں میں 37 سنڈ بنا دیئے تھے لیکن پھر پنت بھی آؤٹ ہو گئے پرانتو اسی بیچ میدان میں چڑے جا ٹھکے رہے اور دوسر آپ کو بتا دے کہ آج ایک ذمہ دار اور ڈاؤنڈر کی طرح کھیلتے ہوئے چڑے جا نے پوری 120 گندوں کا سامنا کیا انتیم پلوں تک اپنے وکٹ کو بچائے رکا اور وقت پڑھنے پر تین شاندار چوکے بھی لگا دیئے اور دوسروں بھلے ہی آج پنت آؤٹ ہو گئے تھے لیکن میدان میں چڑے جا کی 40 سنوں کی پاری نے ہی بھارتی گرگٹ ٹیم کو ساڑھے تین سو تک پہنچا دیا جس کے بعد انتیم پلوں میں چڑے جا کی تھاکڑ بلے باسی کے بلبوتے پر ہی بھارتی گرگٹ ٹیم تین سو چونسر تک تو پہنچی گئی تھی میدان میں آ کر شمی اور بمرا کچھ خاص نہیں کر پائے اور بلے باسی کرم ویک ہوتا چلا گیا اس کے بعد انتیم ویکٹ روینتر چڑے جا کا ہی گرا اس سب کو بتا دے کہ چڑے جا کی 40 سنوں کی پاری نے بھارتی گرگٹ ٹیم کو بہت ہی اترکت مدد دلائی جس سے کہ بھارتی ٹیم کی جیتنے کی امید اور بھی زیادہ بڑھ چکی ہے یہ کوئی پہلی بار نہیں جب چڑے جا اس طریقے کی ذمہ داری بھری بلے باسی بھارتی ٹیم کے لئے کر رہے ہیں دوستو جڑے جا کی بیٹنگ کو آپ دس میں سے کتنے نمبر دیں گے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ایسی دوستو دوسرے ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن کے کھیل میں اس طریقے سے پنت اور جڑے جا کی تھاکڑ بلے باسی نے انگلینڈ کی ٹیم کے پرخچے اڑا کر رکھ دیئے یہ سب تو آپ کو بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے پنت اور جڑے جا میں واقعی میں کون بہترین بلے باس ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا انگلینڈ کی ٹیم کے ٹاوس جیتنے کے ساتھ ہوئی جوروٹ نے بڑی شان سے اپنی ٹیم کے لئے کی اندبازی کا فیصلہ تو کر لیا لیکن بھارتی ٹیم پوری تیاری کے ساتھ میدان پر اتری تھی آپ کو بتا دے کہ بھارتی ٹیم کی طرف سے روحی شرما اور کھیل راہول نے ٹیم کو اتنی مجبوش شروعہ دلائی کہ دیکھتے ہی دیکھتے ٹیم پلک چھپکتے سوک کے پار پہنچ گئی تھی اس بھی جہاں روحی شرما کے بلے سے تیراسی رن نکلے تو وہیں پہلے دن کے کھیل میں ویرات کولی نے بھی چالیس رنوں کا کانٹریبیشن کیا تھا حالکہ پجارہ تو فلوپ رہے لیکن کیل راہول نے سب کا دل جیتا پردشتک جڑنے کے بعد دوستو کیل راہول نے اپنی پاری کو شتک میں بدلا اور میدان میں لگ بگ بارہ چوکے وا ایک چھکے کی مدد سے